سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن سو یو نیور مس اینی ویڈیو فرم می چینل ہمارے جو سب سے جو ہمارا سٹرونگس کمپوننٹ ہے وہ ازاداری ہے تشیع کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہماری بیٹرییں ختم ہو جاتی ہیں جیسے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے محرم آتا ہے دوبارہ امام حسین چارج کر دیتے ہیں ایمان کی حرارت دوبارہ بڑھنے لگتی ہے انسان اگر ایمان ختم بھی ہو جائے تو سید الشہدہ سب کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں یہ برکات ہے سید الشہدہ ازاداری کا صدقہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی دوسرے عدیان میں دیکھ لیں جب ایک مرتبہ دین سے دور ہوتے ہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے ہیں وہ افراد جو مذہبی نہیں ہیں حتی وہ افراد جو دیندار نہیں ہیں لیکن سید الشہدہ کے نام پہ اتنا خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں میں ایسے ایسے افراد کو دیکھتا ہوں کہ بعض اقاط تاجب ہوتا ہے کتنا جذبہ ہے ہمارے قوم میں سید الشہدہ کے نام پہ بعض اقاط میں دیکھتا ہوں بچوں کو بچیوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک بچے کو اس کے والدین نے پچاس پاؤنڈ دی اس کی سالگیرہ پہ کہ کوئی گفت خرید لینا تو لندن میں کسی جگہ پہ کسی امام بارگاہ میں لوگوں نے مجھ سے اعلان کروایا کہ بھئی آپ یہاں پہ ایک امام بارگاہ کی تعمیرات کے لئے اعلان کرتے ہیں تو وہ بچہ چھوٹا سا بچہ کہا یہ میں اپنی جو گفت سامنے چاہتا ہوں کہ میں اس کو عزداری سید شہدہ میں ڈال دوں جو جذبہ ہماری قوم میں ہے میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں ان ماں کو کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے ہمارے قوم میں جتنا جذبہ ہے کسی اور قوم میں نظر نہیں آئے گا پورے دنیا میں سید شہدہ کے نام پہ نہ جانے کس بی بی نے اس عزداری کی بنیاد رکھے ہے کہ اس بی بی کا صدقہ جاری ہے آنچ تک میں نے پہلے بھی کبھی شہد پیش کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ لندن میں علم حضرت عباس نصب کیا جارہا تھا تو مرہوم آشور قازمی نے کہا تھا کہ زہرہ تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے پورے دنیا میں آج کہیں چلے جائیں اب سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے اتنی عزداری عام نہیں تھی آج امریکہ کی کوئی سٹریٹ نہیں ہوگی جہاں عزداری نہیں ہے دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں عزداری نہ ہو ساتھ امریکہ چلے جائیں یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے تقریباً اکثر یورپ کے موالک میں میں صرف مجالس پڑھنے کیا ہوں اور جہاں جاتا ہوں بات کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں کون ہوگا کس لیے دعوت دی جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں مومنین کا جمع غفیر تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب زینب کبرہ کی دعا سارے عزداروں کے لیے ہے یہ عمومیت رکھتی ہے کہیں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ عزدار نظر آئیں گے افریقہ کے بعض وقت ایسے جنگلوں کے اندر انسان تصور کرتا ہے کہ یہاں کہاں عزداری کہاں لے جا رہے ہیں کتنے کس قسم کے لوگ ہوں گے اور لوگوں کے اندر بعض وقت نوحے پڑھ رہے ہوتے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بس ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا یا حسین صرف ایک لفظ نوحے کا سمجھ میں آتا تھا باقی نوحے کے کچھ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے کیسے لوگ کہاں کوئی دنیا کا خطہ نہیں اسیلیہ چلے جائیں نیوزیرن چلے جائیں پورا فاریس جا کے دیکھنے ہندوستان کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہوگا چھوٹا شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ مومنین نہ ہوں چین چلے جائیں جابان ہر جگہ پہ آ جاتا داری ہے دنیا کے ہر خطے میں ایزانہ کی رامی اب سے پچاس سو سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکنا تھا اور آج اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ لوگ ان شہروں میں بنا رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیس تیس سال بعد یہ آیا ہے اس طرح سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں اسی ازاداری کا صدقہ اگر آج ہماری قوم ترقی کر رہی ہے تو یہ ازاداری کے صدقے میں ترقی کر رہی ہے تو جس عقیدت سے ہم ازاداری کر رہے ہیں یہ عقیدت بڑھنی چاہیے کم نہیں ہونے چاہیے سنیں گے آج میں ازاداری سے مطالب مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اربعین جناب سید شہدہ کا تکمیل جس طرح سے غدیر تکمیل دین ہے اسی طرح سے اربعین آشورے کی تکمیل کا دن ہے نہیں پہنچا پائے اس جملے کو آشورہ جناب سید شہدہ جب جا رہے تھے مدینے سے تو جناب عبداللہ ابنے عباس آئے کہا فرزند رسول عراق مت جائیے وہاں پہ آپ کے ساتھ لوگ وفا نہیں کریں گے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی کہا جانتا ہوں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہا ہے کہ دین میری قربانیوں سے بچے گا اور میری قربانیوں میری بہنوں کی وجہ سے بچے گی تو اگر آج عربعین کو اگر آپ دیکھیں گے تو عربعین تکمیل ہے آشورہ کی اگر آشورہ باقی ہے تو وہ عربعین کے سہارے سے باقی ہے کیونکہ آشورہ سید شہدہ کا ہے عربعین حسینی کہا جاتا ہے لیکن عربعین کو اگر چاند لگائے ہیں یا اس کو کمال تک پہنچایا جناب زینب خبرہ نے پہنچایا ہے